اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے بارے میں بھی کچھ حقوق بتائے پڑوسی نیبر اس کے بڑے حقوق ہیں اب دیکھیں یہ سنت کی باتیں ہیں نا ساری حدیث کی باتیں ہیں حدیث صرف مسجد میں نہیں ہے پڑوسیوں کے لیے بھی ہے یعنی وہ آدمی جس کا پڑوسی اس کی عیزہ رسانیوں سے محفوظ نہ ہو اللہ تعالیٰ اس آدمی سے راضی نہیں ہے مطلب آپ کے پڑوسی کو آپ کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہا ہے زور زور سے میوزک لگائی ہوئی ہے گھر میں شور مچایا ہوا ہے گڑھ بڑھ ہو رہی ہے پڑوسی کو تنگ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندے سے ناراض ہوتا ہے اسی طرح سے اس کے لیے اور بھی مختلف مسئبتیں آپ کھڑی کر سکتے ہیں اس لیے کہا گیا اچھا پڑوسی دنیا کی ایک اچھی نعمت آپ کو مل گئی اگر وہ اچھا پڑوسی ہے تو آپ کا بھی خیال رکھے گا بچوں کا بھی خیال رکھے گا ایک جگہ رہتے ہیں کئی مسائل اونچ نیچ ہوتے رہتے ہیں کبھی بچوں میں اختلاف ہو گیا کھیلتے کھیلتے لڑائی ہو گئی پڑوسی اس کو ارجس کر لے گا اتنی بات کو آگے نہیں بڑھائے گا لیکن اگر پڑوسی سمجھدار نہ ہو تو ایک چھوٹی سی بچوں کی بات بڑوں تک پہنچ جائے گی بڑے پھر آستین چڑھا کر کھڑے ہو جائیں گے آپ کے بچے نے ہمارے بچے کو یہ کہا اب لڑائی شروع چلو اب لڑائی شروع ہو گئی اگر دونوں میں انڈری سٹینڈنگ ہوگی کوئی بات نہیں آپ یہاں کر دیں چابی میری رکھ لیں جب صبح اٹھیں تو میری گاڑی آگے کر دیں یعنی مطلب ہے کہ انڈری سٹینڈنگ جو ہے اس کے ذریعے سے بہت سے فائدے ہوتے ہیں مثال کی طور پہ آپ گھر میں کنسٹرکشن کریں کوئی بھی تعمیر ہو رہی ہے تو پڑوسی کا خیال رکھیں کہ وہ دیوار جو مرکزی ہے دونوں کے لیے آپ وہ دیوار گرا دیں گے تو بیچارہ کیا کرے گا یا آپ ایسی حرکت کریں گے جس سے وہ دیوار کمزور ہو گئی تو اس کی بیلڈنگ بھی کمزور ہو جائے گی اس کی اجازت نہیں ہے اس کے لیے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر آپ ایک کیلہ بھی مارنا چاہیں تو ذرا پڑوسی کا خیال رکھیں دونوں کو یہ دوسرے کو یہ بتایا گیا کہ جب اس کا گھر ہے تو آپ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نہ الجھیں کیلہ لگانا ہے یا کوئی میخ ہے کوئی ایسی چھوٹی موٹی چیزیں کرنے دیں اس کو اور آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ کرنے سے پہلے یہ خیال رکھیں کہیں اس کی وجہ سے پڑوسی کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی اس کو کوئی نقصان تو نہیں ہوگا یعنی دونوں ایک دوسرے کے ہمدرد بنیں دونوں آوائد کریں کہ میری وجہ سے پڑوسی کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے اور اسی طرح سے دیکھئے کہ بعض اوقات آپ کا گھر ہوتا ہے آپ بیچنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے حق کس کا ہوگا وہ بھی پڑوسی کا ہوگا کہ اگر آپ کا پڑوسی ہے تو آپ ایسا نہیں کہ سیکرٹ طریقے سے بیچ دیئے بعد میں پتا چلا کہ وہ فلائٹ ایب میں جو لوگ آئے ہیں وہ تو مسیبت کے لوگ ہیں تو اب آپ دوسرے پڑوسیوں کے لیے نقصان کا سبب بن گئے تو بیچنے سے پہلے اس کو بتا دیں کہ اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ لے لیں ورنہ میں بیچ رہا ہوں کوئی بھی آ جائے گا تو اس کے بعد آپ کے لیے اس کی اجازت ہوگی کہ کسی طرح سے آپ بیچ سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ ہے جس کو شفا اور ہماری استعلاع میں حق شفا کہتے ہیں اس کو حق شفا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا گھر ہے اور آپ کا پڑوسی ساتھ رہتا ہے اگر آپ اس کو سیل کرنا چاہتے ہیں بیچنا چاہتے ہیں تو پڑوسی سے پہلے پوچھ لیا کریں قانون ہند میں بھی اس کی رسپیکٹ کی گئی ہے اس کے اندر جو ہے مسلمانوں کے لیے خاص طور پر یہ حق شفا جس کو کہتے ہیں اس کی ایک اہمیت دی گئی کیونکہ آپ کا پڑوسی کوئی ایسا آدمی آئے جس کو آپ نہیں پسند کرتے نقصان ہوگا تو گھر اگر آپ بیچنا چاہتے ہیں تو پہلے پڑوسی کو اطلاع کر دیں وہ نہ لے آپ جس کو چاہے بیچ دیں وہ حق چلا گیا پھر یا ایک اور طریقہ ہے کہ آپ کا گھر اور پڑوسی کا گھر الگ الگ ہے دونوں گھر ساتھ ساتھ ہیں مگر اس کا دروازہ الگ ہے آنا جانا الگ ہے اس کی انٹری اور دوسرے مسائل الگ ہیں اس کو کوئی اس سے دین لے نہیں ہیں تب آپ جو ہے اس کو جنرل بھی بیچ سکتے ہیں لیکن یہ کھیتی باڑی اور دیہاتی زندگی میں یہ پرابلم بہت ہوتا ہے کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ چار کھیتیوں کے لیے راستہ ایک ہی جا رہا ہے اب اگر آپ تیسرا آدمی کھیتی کا اپنا حصہ کسی کو بیچ دے تو وہ تینوں کے لیے مسیبت بن سکتی ہے اس لیے وہاں پر جہاں راستے مشترکہ ہیں اور جہاں پر یہ انتظامات مشترکہ ہیں وہاں کے لیے ضروری ہے کہ بیچنے سے پہلے اس سے معلوم کریں اور جہاں راستے الگ ہیں کسی کو کوئی ڈسٹرپ نہیں ہو رہا ہے آپ جس کو چاہے بیچ سکتے ہیں مگر اس میں یہ بھی نہیں ہے حق شفاہ میں آپ کا پڑوسی لینا چاہتا ہے اسی قیمت میں اور آپ جو ہے اس کو بیچنے کے بجائے باہر والے کو بیچیں یہ غلط ہوگا آپ پہلا حق اس کو سمجھیں بشرت ہے کہ وہ بھی مارکٹ ویلیو کے مطابق آپ کو پیسے دیں ورنہ وہ یہ کہے کہ ٹھیک ہے مارکٹ ویلیو لاکھ کی ہے لیکن میں تم کو پچاس ہزار دوں گا چونکہ میں پڑوسی جو ہوں تو یہ بات نہیں چلے گی کہ آپ اس کا ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں ایسے نہیں ہیں مارکٹ ویلیو سے ہی آپ دیں گے لیکن یہ ہے کہ آپ کو پہلا موقع دیا جائے گا اور اگر آپ نہیں لیتے تو وہ آگے جائے گا جیسے فرمایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشفعت فی کل ما لم یقسم جو چیزیں مشترکہ ہیں اس میں آپ نے اس طرح کا فیصلہ کیا لیکن اس کے بعد کیا ہے فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودِ وَصُرِفَتِ التُرُقْ فَلَا شُفَع جب راستے الگ الگ ہو گئے آنے جانے کی انٹری سب کی الگ الگ ہو گئی بانڈری لینڈ بنا دی گئی تو پھر حق شفا کا وہ جو ہے اخلاقی پہلو رہے گا قانونی پہلو ہتم ہو جائے گا کیونکہ اب آپ کے بیچنے سے اس کو تو کوئی ڈسٹرپ نہیں ہے آپ کا راستہ الگ اس کا راستہ الگ آپ کے مسائل الگ اس کے مسائل الگ ہیں تو اس طرح سے اسلام نے ہر موقع پر پڑوسی کا بھی خیال رکھا ہے اور اس کے بعد جو لوگ پوسرے آگے پیچھے رہنے والے ہیں ان سب کا خیال رکھا گیا جیسے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کا جو ہمسائیہ ہے جو پڑوسی ہے وہ پہلی فرصت میں اس کا حق ہے اگر آپ اس کے حق کو ریکنائز کریں گے تو اس کے لیے زیادہ فائدے کی چیز ہوگی